پچھلے دو ہفتوں سے گلی اور گلی کافی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں سارا دن موج مستی کرتے ہوئے گزرتا ہے اور رات میں بھی ادھم چوکڑی چالو رہتی ہے لیکن آج کی رات سے یہ سب کچھ بدلنے والا ہے گلی اور گلی دونوں اس بات سے بے کبر ہیں اور ٹیبلیٹ پر ہورر ویڈیوز دیکھتے ہوئے مزے اڑا رہے ہیں لیکن اصلی مزہ تو تب آئے گا جب صبح 10 بجے پوٹی بھائی شون گلی اور گلی کے گھر آئے گا کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے کے لیے اصلی پارٹی تو تب شروع ہوگی گلی اور گلی ویڈیو دیکھنے میں مز تھے تب ہی ان کو اسکوٹر کی ہواس سنائی دی اور دونوں اٹھ کر دیکھنے لگے ارے یہ تو اپنا پوٹی بھائی شون ہے لیکن یہ تو صبح یہاں آنے والا تھا یہ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہا ہے جیسے ہی شون نے گلی بلی کے پاس دے جا کر اسکوٹر رکھی گلی نے کہا شون تم اتنی رات میں یہاں کیسے تم تو صبح آنے والے تھے سب ٹھیک تو ہے نا بلی نے کہا ذرا اس کا چہرہ دیکھو یہ ڈرہ ہوا ہے کچھ گل بڑ تو ضرور ہے بتاؤ شون کیا ہوا ہے شون نے کہا یہاں تم لوگ آرام سے لیٹے ہوئے ہو وہاں شہر میں زومبیز گوسائیں وہ کئی لوگوں کو کھا چکے ہیں ڈر کے مارے لوگ شہر کھالی کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا یہ زومبیز آ کہاں سے رہے ہیں میں یہ ساری بات بتانے بابا کے گھر گیا تھا لیکن گھر پہ تارہ لگا ہوا ہے بابا گھر پہ نہیں ہے مجھے تو آپ ڈر لگنے لگا ہے دیرے دیرے یہ زومبیز گھروں میں گز کر ہمیں بھی کھا جائیں گے گلی نے کہا نہیں شون ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم تینوں کو مل کر انہیں روک نہ ہوگا ورنہ وہ ہمارے لئے مصیبت بن جائیں گے گلی نے شون سے کہا لیکن ہی زومبیز رات و رات شہر کے اندر آئے کیسے اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ شہر میں زومبیز آ گئے ہیں شون نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اسے زومبیز کی فوٹو بھیجی ہے یہ دیکھو گلی فوٹو دیکھتے ہوئے بولا آرہ یہ تو جانا پہچانا زومبی لگ رہا ہے شون نے کہا آرہ پاگل یہ تو میری فوٹو ہے یہ رہا وہ زومبی گلی اور بولی نے جیسے ہی زومبی کو دیکھا ان کی حالہ بھی شون کی طرح خراب ہونے لگی بولی بولا ذرا اس کی آنکھیں دیکھو شون وہ کتنی بڑی ہیں اور اس میں سے تیز روشٹی نکل رہی ہے یہ اس دنیا کے تو نہیں لگتے یہ کسی اور گرہ سے آئے ہیں گلی نے کہا ہاں شون مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے گلی بولی اور شون آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ تب ہی شون نے گلی بولی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھو جہاز جا رہا ہے اور گلی بولی بھی آسمان میں اڑتا ہوا جہاز دیکھنے لگے اس جہاز کے جاتے ہی گلی اور شون آپس میں باتیں کر دیں لگے لیکن کچھ دیر تک گلی آسمان کی طرف ہی دیکھتا رہا اور پھر اچانک گلی اور شون کے طرف پلٹا اور کہنے لگا گلی گاڑی نکالو جلدی شون تم گاڑی میں بیٹھو گلی اور شون بولی کی اس ہرپڑا ہٹ کو دیکھتے ہوئے بولی سے پوچھنے لگے دوسری طرف جا رہا ہے گلی نے کہا گلی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شہر میں جتنے بھی زومبیز آ رہے ہیں وہ اسی ائرکرافٹ سے آ رہے ہیں گلی نے کہا ہاں گلی جتنا بھی ہم سوچ رہے ہیں خطرہ اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے جلدی چلو ہمیں اس ائرکرافٹ کا پیشہ کرنا ہے یہ کہہ کر گلی بولی اور شون جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے گلی نے گاڑی شٹارٹ کی اور تینوں اس ائرکرافٹ کو ڈھوننے چل دیئے کچھ دیر تک تو گلی بولی اور شون رات کے اندھیرے میں یو ایفو کو ڈھونتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکتے رہے لیکن پھر وہ انہیں کہیں دکھائی نہیں دیا گلی اور بولی یہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ اپنی جیپ سے اس یو ایفو کا پیچھا نہیں کر سکتے اور ادھر اپنا پوٹی بائش شون گلی بولی سے گھر واپس چلنے کے لیے کہتا ہے شہر میں زومبیز ہیں گلی اور بولی کو سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی یو ایفو ان کی آگوں کے سامنے سے گائب ہو گیا گلی نے گلی سے کہا مجھے لگتا ہے یو ایفو یہیں کہیں اترنے والا ہے گلی گاڑی تیز چلاو ورنہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا گلی گاڑی لے کے آگے جا پاتا اس سے پہلے ہی شون نے گلی کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا گلی گاڑی روکو وہ دیکھو آگے زومبیز ہیں میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا لیکن تم لوگوں نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا گلی اور بولی نے جب اپنے سامنے زومبیز کو دیکھا تو ان کی حالت بھی خراب ہونے لگی تب ہی پوٹی وائے شون بولا میں تو کہتا ہوں گھر واپس چلو ورنہ یہ زومبیز ہمیں زندہ چبا جائیں گے اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو میری بات مان لو بولی نے کہا نہیں شون اب ہم واپس نہیں جائیں گے گلی تم گاڑی کنارے لگاؤ کہیں زومبیز ہمیں دیکھ نہ لے گلی کو بھی یہ بات صحیح لگی اور وہ گاڑی آگے لے جانے لگا اور ویلنگ کے نیچے لے جا کر گاڑی روک دی گاڑی سے نیچے اترنے کے بعد گلی اور گلی شون کے ساتھ مل کر زومبیز کو مارنے کی پلاننگ بنانا چاہتے تھے لیکن شون اس کے لیے تیار نہیں ہوا شون کہتا تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ زومبیز کتنے خطرناک ہیں جب تک بابا نہیں آ جاتے ہمیں ان سے نہیں لانا چاہیے گلی بولا شون ہمیں نہیں پتا کہ بابا کب تک واپس آئیں گے ہمیں انہیں جلدی مارنا ہوگا ورنہ یہ ہمارے لئے مسئیبت بن جائیں گے گلی نے کہا باقی باتیں ہم لوگ بعد میں کریں گے پہلے چل کر دیکھتے ہیں کہ مہاں چل کیا رہا ہے یہ کہہ کر گلی بولی اور شون تینوں زومبیز کے قریب جانے لگے لیکن ان تینوں کو بہت زیادہ سودانی برتنی ہوگی ورنہ زومبیز انہیں چیر فاڑ کر کھا جائیں گے آگے جانے کے بعد گلی بولی اور شون تینوں چھپ کر ان زومبیز کو دیکھتے لگتے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں لیکن گلی بولی اور شون نے جو دیکھا اس کی انہیں امید نہیں تھی زومبیز کسی فیمیل باڈی کو کھا رہے تھے وہ اپنے بڑے بڑے داتوں سے اس کا سر اور ہاتھ پہلے ہی کھا چکے تھے لیکن لگتا ہے اب وہ کسی اور کو کھانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے گلی بولی اور شون کی فسفساہت سن لی ہے زومبیز نے جیسے ہی گلی بولی کے طرح پلٹ کر دیکھا ایک ایک کر کے تینوں وہاں سے فرار ہو گئے لیکن زومبیز نے انہیں دیکھ لیا ہے اور اب گلی بولی اور شون کی گھہر نہیں کیونکہ زومبیز ادھر ہی جا رہے ہیں اور ادھر گلی بولی اور شون کو وہاں سے اپنی دم دبا کر بھاگنا پڑا گلی بولی سے کہتا ہے کہ جی چیز کا ڈر تاکر وہی ہوا گلی زومبیز نے ہمیں دیکھ لیا ہے گلی کہتا ہے کہ ہم ہتیار لانا تو بھول گئے گلی ہم میں سے کسی کو گھر جا کر ہتیار لانے ہوں گے ورنہ ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے بات کرتے ہوئے گلی جب پیچھے بلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے کیونکہ زومبیز گالی کے بلکل قریب آ چکے ہیں اور اب گلی بولی یہاں سے بھاگ نہیں سکتے گلی اور شون سے گلی کہتا ہے کہ بلکل بھی آواز مت کرنا زومبیز ہمارے قریب آ چکے ہیں زومبیز گلی بولی اور شون کو دھونتے ہوئے ان کے بلکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن وہ ان تینوں کو نہیں دیکھ پائے اور انہیں ڈھونتے ہوئے آگے چلے گئے اور اس طرح گلی بولی اور شون کی جان بچ گئی لیکن گلی بولی کو جب دی یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ اگر زومبیز واپس پلٹے تو وہ گلی بولی اور شون تینوں کو دیکھ لیں گے یہ بات گلی بولی بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے زومبیز کے جاتے ہی تینوں گالی میں بیٹھ گئے لیکن جیسے ہی گلی نے گالی اسٹارٹ کی زومبیز نے گالی اسٹارٹ ہونے کی آواز سننی اور پھر وہ گالی کے طرف پٹے اور جی چیز کا ڈر تھا آخر وہی ہوا زومبیز نے گلی بولی اور شون تینوں کو دیکھ لیا ہے اور اب ان کی خیر نہیں زومبیز کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گلی گالی بیٹھ کرنے لگا تب ہی گلی اور شون نے کہا گلی ہمیں گھر جانے کا راستہ بدلنا ہوگا ورنہ یہ زومبیز آسانی سے ہمارے گھر تک پہنچ رکھتے ہیں اس لئے گلی نے گلی اور شون کی بات مانتے ہوئے گھر جانے کا راستہ بدل دیا لیکن راستہ بدل کر گلی بولی اور شون نے کتنی بڑی گلتی کی ہے تھوڑی ہی دیر میں ان تینوں کو اس کا پتہ چلنے والا ہے تو دوستو کیا ہوگا گلی بولی اور شون کا کیا گلی بولی اور شون اپنے گھر تک پہنچ پائیں گے یا پھر راستے میں ہی زومبیز ان تینوں کو کھا جائیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے نیکس سنڈے صبح آٹھ بجے تو دوستو اگر آپ پارٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکشن آن کرنا نہ بھولیں موسیقی